آپ اپنی جماعت کو یہ کہتے ہیں کہ جو برینڈ عمران خان ہے اس کو راگر کیا جائے عوام کے سامنے برینڈ تو آپ کا بن چکا برینڈ آپ کا یہ ہے نالائکی نا اہلی کرکشن جھوٹ سازش لوٹ مار خورش ربا مہنگائی معاشی تباہی بے روزگاری غیر ملکی غیر قانونی فنڈنگ کے مجرم یہ ہے آپ کا برینڈ عمران خان نالائکی نا اہلی کرکشن جھوٹ سازش لوٹ مار اور مہنگائی کا برینڈ ہیں جھوٹے اور چور شخص کو عوام پر مسلط کیا گیا غیر قانونی فنڈنگ کے جرم میں استیفہ دیں مریم نواز وزیراعظم پر برس پڑی بولین سکروٹنی کمیٹی ریپورٹ سے عوام کا دماغ چکرا گیا عمران خان نے رشوت کو چندے کا نام دیا عمران خان کے خلاف جی آئی ٹی بنائی جائے جو روزانہ سمات کرے ہر ایک نواز شریف کی طرح سینہ تان کر تلاشی نہیں دیتا پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا میری ایک پرسنل اور پرائیوٹ کانورسیشن تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی اس نے اس کو کیوں آن ایر کیا پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دیا جائے اور مجھ سے اس کی معذرت بھی کیا جائے معذرت مجھ سے کی جائے میرا فون کیوں ٹیپ کیا گیا مریم نواز کا معفی مانگنے کا مطالبہ کرنے والوں کو جواب کہتی ہیں اس بات کا جواب چاہیے ایک خاتون کی گفتگو ریکارٹ کی گئی کسے حق تھا میری نیجی گفتگو ٹیپ کرے پرویز رشید صاحب سے گفتگو ذاتی تھی وہ کیسے ایک ٹی وی چینل کو دی گئی پاتستان پیپلز پارٹی اپنی مارچ جو ہے اس حکومت کے خلاف کراچی سے لے کے اسلامباد کا انشاءاللہ تعالی ستائیس فیبری کو مزارک آئیت سے شروع ہوگا اور ہم اسلامباد ہر صورت میں ہر حالت میں پہنچیں گے خان صاحب اس ملک کا واحد آدمی ہے واحد آدمی ہے امار عبیزید عاظم جو غریب نہیں امیر ہوا ہے پتہ نہیں وزیر عاظم بن کے کونسے بزنس ہے ایسے کیسے کمال ہے ایسے کیسے جادو کچری ہے 5,800 پریزنٹ کا اضافہ خان صاحب کے انکم میں ہوا ہے پیپلز پارٹی کا بی ڈی ایم سے پہلے لانگ مارچ کا اعلان ستائیس فروری سے لانگ مارچ شروع ہوگا ملک میں فوری شفاف الیکشن کرائے جائیں بلاول پھٹو کا پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے اجلاس کے بعد مطالبہ کہا تحریک انصاف فورن فنڈنگ کو جمہوری طاقتوں کے خلاف استعمال کرتی رہی عمران خان بتائیں اقتدار میں آنے کے بعد آمدن کیسے بڑھی ایک کہہ رہا ہے کہ ہم تحریک شروع کر رہے ہیں دوسرا کہہ رہا ہے جی آپ استیفہ دے دیں بارال بچے ہیں وقت کے ساتھ ان کو بھی پتہ چل جائے گا سیاست کیا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو کرپشن کا روج آیا وہ اب ختم ہو گیا اور اب پاکستان ایک اصل راستے کے اوپر ہے اور اب ہم انتظار کر رہے ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے فنڈنگ جو ہے اس کے اوپر انکوائری رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی ایک کہتا ہے تحریک چلے گی دوسرا استیفہ مانگتا ہے بچے ہیں وقت کے ساتھ سیکھ جائیں گے فواد چودری کا بلاول اور مریم نواز کی پریس کانفرنس پر رد عمل بولے کرپشن کا دور ختم ہو چکا پاکستان اصل راستے پر گامزن ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ رپورٹ کا انتظار ہے گوٹن کرکٹ لیمیٹڈ دبائی ایک کمپنی ہے جس نے 2.1 ملین ڈالرز پی ٹی آئی کو فنڈ کیا ہماری رپورٹ جو 2.2 عرب روپے ہم نے غیر کارلی فنڈنگ پکڑی اپنے آڈیٹرز کے ذریعے جو الیکشن کمیشن کی حکم پہ وہاں گئے تھے اور انہوں نے آٹھ دنوں میں ان کے جو پی ٹی آئی کے صرف ڈاکومنٹس یہ ڈاکومنٹ مزید ان ثبوتوں کی تقویت دیتا ہے دبائی کے ووٹان کرکٹ کلپ نے پی ٹی آئی کو 21 لاکھ ڈالرز کی فنڈنگ کیوں کی اکبر اسبابر کا حکومت سے سوال بولے قانون کے مطابق کمپنی کسی سیاسی جماعت کو فنڈنگ نہیں کر سکتی سکروٹنی کمیٹی کے رپورٹ میں پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ کی تصدیق ہو گئی آرمی چیف کی توصیح پر ابھی نہیں سوچا نویمبر کافی دور ہے فوجی قیادت سے میرے تعلقات میں سالی ہیں وزیراعظم عمران خان کا انٹرویو حکومت کے لیے تین ماہ انتہائی اہم قرار دے دیئے کہتے ہیں کرپشن زدہ پارٹیوں سے کوئی خطرہ نہیں اتحادیوں سے مل کر پانچ سال پورے کریں گے سب سے بڑی ناکامی اعتصاب نہ ہونا ہے خیبر پختون خواہ میں شکست سے پارٹی کو نقصان ہوا سپریم کورٹ میں تاریخ رقم جسٹس آئیشہ اے ملک سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بنیں گی جیڈیشل کمیشن نے نام کی سفارش کر دی چار کے مقابلے میں پانچ ارکان نے حق میں وڑ دیا جسٹس آئیشہ اے ملک جون دوہزار اکتس کو سپریم کورٹ سے ریٹائیڈ ہوں گی وہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں پہلے یہ ان کیمرہ ان کی ریکویسٹ پر رکھی گئی یہ ڈیٹ ان کی ریکویسٹ پر رکھی گئی پھر اوور نائٹ ہمیں ایک لاج لیٹر دکھایا گیا کہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بدل گیا چیمین نیب آج بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہ ہوئے پی اے سی ارکان کے برہمی ڈی جی نیب سے بریفنگ لینے سے انکار کر دیا چیمین نیب کو اگلے زلاس میں پھر طلب کرنے کا فیصلہ سلیم مانڈوی والا نے پی اے سی کو چیمین نیب کے خلاف تحریک استحقاق جمع کرانے کا مشورہ دے دیا رانہ صاحب کو ایز ہیڈ آف پی اے سی اس کے خلاف پریبلیج موشن جمع کرانا چاہیے نیشنل اسیمبلی میں ان کو پریبلیج کمیٹی میں بلانا چاہیے کہ یہ ہیں کون جو پی اے سی کو وائیڈ کر رہے ہیں پی اے سی میں آنا نہیں چاہتے تو یہ کون لوگ آگئے ہیں پاکستان پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان مکروز سے مکروز تر وفاقی حکومت کے کرزے ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے کرزے ریکارڈ چالیس ہزار نو سو تہتر ارب سے بڑھ گئے سوا تین سال میں کرزوں میں سولہ ہزار دو سو اکتالیس ارب روپے اضافہ ہوا سٹیٹ بینک کی دستاوزات میں انکشا اومیکرون نے خطرے کی گھنٹی بجا دی بڑے شہروں میں کیسز میں تیزی سے اضافہ لاہور میں مزید اکتالیس افراد متاثر مجموعی تعداد دو سو گیارہ ہو گئی سبائی وزیرے سے ڈاکٹر یاسمن راشد اومیکرون میں مبتلا کراچی میں اومیکرون کے مریضوں کی تعداد دو سو سے بڑھ گئی وائرس خبر پختونخواہ بھی پہنچ گیا چھے کیسز ریپورٹ کراچی میں کرونا وائرس نے دوبارہ سر اٹھا لیا مصبت کیسز کی شہرہ نو فیصد سے تجاوز کر گئی چوبیس گھنٹوں میں چار سو سولہ نئے مریض آ گئے اگر ہسپتال بھرے تو لاک ڈاؤن کے جانب جا سکتے ہیں ڈاکٹر ازرا پچے ہو نے خبردار کر دیا کہتی ہیں ویکسینیشن نہیں کریں گے تو پھیلاؤ بڑھے گا بچوں کی موج مستی ختم سموک دھند ہو یا ہو بارش کل سکول جانا پڑے گا آج چھٹیوں کا آخری روز کل سے تعلیم دارے کھلیں گے سموک کے باعث ہفتہ اتوار اور پی کی تین چھٹیوں کا آپشن برقرار سلسلہ پندرہ جنوری تک چلے گا سردی کو فری ہینٹ مل گیا بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری کراچی میں بارش سے موسم تھنڈا ہو گیا محکمہ موسمیات کی لاہور میں موسلہ دھار بارش کی پیش گئی بلوچستان میں توفانی بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم آزاد کشمیر گلگت بلتستان خیبر پکتونکوان کے بلا علاقوں میں برف ہی برف مری میں سیاہوں کا رش پڑ گیا سردی بڑھنے سے گیس بہران سنگین دو وقت کا کھانا بنانا بھی ناممکن ہو گیا شہر شہر گیس لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان کہیں پریشر انتہائی کم کہیں گیس گھنٹوں غائب رہتی ہے لاہور میں بھوک کے ستائے بچے بھی پریشان ہنڈیا پکانے کے لیے بلہ ہی جلا دیا کاسکستان میں پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے خلاف کون ریز مظاہرے جاری تیرہ پولس اہلگاروں سمیت درجن و افراد حلاق ایک ہزار سے زائد زخمی ہو چکے علماتے شہر میں ائرپورٹ پر مظاہرین کا قبضہ روس نے بد امنی پر کابو پانے کے لیے فوجی دستہ بھیج دیا شمالی کوریا نے ہائپر سونک میزائل کے کامیاب تجربے کی تصدیق کر دی میزائل سات سو کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے خبر ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا نے ہائپر سونک میزائل کا دوسرا تجربہ کیا ہے دیرہ غازی خان میں منفرد شادی دلہے کے دوستوں نے موبائل فونز کی برسات کر دی دلہے میاں بھی پیچھے نہ رہے خوشی کے موقع پر خود بھی موبائل فون لٹاتے رہے پی سی بی نے دو ہزار اکیس کے سالانہ ایوارڈز کا اعلان کر دیا محمد رزوان بیس ٹی ٹوینٹی اور ویلیویبل کھلاری کا ایوارڈ لے اڑے بندے کرکیٹر آف دے جیئر کا ایوارڈ بابا رازن کے نام متاثر کن کار کردگی کا ایوارڈ شاہین شاہ فریدی کو ملا حسن علی ٹیسٹ کرکیٹر اور ندہ جار ومن کرکیٹر آف دے جیئر قرار موسیقی